ہلو دوستو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام ہے محمد عظیم ملکم آپ سبی کا میرے یوٹیوب چینل عظیم عربی نولیج پہ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے تو دوستو آج پھر آپ لوگ کے بیچ میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں حاضر ہوں اوہ تھامنیل آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہوگا آج ہم جو عربی میں بات کرنے والے حلاقہ کے بارے میں بال مطلب کیسے کٹتے ہیں عربی میں کیسے بات کریں گے اور کیسے بتائیں گے کیسے کٹو تو آپ لوگ ویڈیو میں لازت تک بنے رہے ہیں کیونکہ ہر جگہ جو ہے مطلب ہماری لینگویج کے بات کرنے والے لوگ نہیں ہوتے ہیں اور یہ ویڈیو میں نے جو ہے میرے یوٹیوب کے فیملی سے کومنٹ آیا تھا کہ حلاقہ کے بارے میں بتاؤ تو اسی لئے میں یہ ویڈیو بنایا ہوں تو امید کرتا ہوں آپ لوگ کو ویڈیو اچھی لگے گی ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کال پہ کر دیں تاکہ آنے والے ویڈیو کی نیٹفیکشن آپ کو ملتی رہے اور ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں تاکہ اس سے اور لوگ بھی فائدہ اٹھا سکیں تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو دوستو ابھی ہم شروعات کرتے ہیں بال کٹنے کی دکان سے بال کٹنے کی دکان مطلب محل حلاقہ بال کٹنے کی دکان کو بولتے ہیں گا کس شعر بال کو بولتے ہیں شعر کس یعنی کٹنا اب جو ہے کٹنے والا پوچھے گا کیسا بال کٹنا ہے مطلب ڈیزائن میں یا کیسے سائٹ سے تو کیسا بال کٹنا ہے کیف ایبگا کس کیف ایبگا کس سب چھوٹا کر دو اگر اس کو چھوٹا کروانا ہے تو وہ بولے گا بھائی سب چھوٹا کر دو کل سو بھی صغیر سب چھوٹا کر دو کل سو بھی صغیر اگر چھوٹا نہیں کرنا ہے سائٹ سے کٹنا ہے تو سائٹ میں اگر اس کو مشین لگوانا ہوگا تو وہ بتائے گا کہ ہاں بھائی سائٹ میں مشین لگا دو مشین کو بولتے ہیں مکینہ سو بھی مکینہ تو دوستو ابھی جو ہے ہم سیکھ لیتے ہیں مطلب دیکھ لیتے ہیں جیسے بال کٹنے والا جو ہے اس کے لئے یہ ہے کہ کنچی کو جو ہے عربی ہم بولتے ہیں مگس یا پھر مگس مگس یا مگس کنچی کو ٹھیک ہے اور کنگی کو بولتے ہیں مشت یا پھر مشت دونوں طریقے سے بولتے ہیں مشت بھی بولتے ہیں مشت بھی بولتے ہیں کنگی کو اس طرح اس طرح کو بولتے ہیں موس موس ٹھیک ہے اس طرح کو بولتے ہیں موس اور جو بلیٹ ہوتا ہے نا یہ جو بلیٹ مطلب اس طرح میں لگاتے ہیں اس کو بیلتے ہیں شفرات بلیٹ کو بولتے ہیں شفرات اور فٹکری فٹکری کو بولتے ہیں شب ٹھیک ہے فٹکری کو بولیں گے شب اور جو کریم ہوتی ہے نا فیس کریم کریم کو جو ہے عربی میں کریم ہی بولتے ہیں ماجون جو ہے وہ ایک دوسری طریقے سے ہوتا ہے جیسے جو کوئی بھی لیکوٹ میں ہوتا ہے اس کو ماجون بولتے ہیں لیکن یہ جو کریم فیس کریم ہوتی ہے اس کو کریم ہی بولتے ہیں ٹھیک ہے ماجون مطلب اگر بولنے چاہے تو ماجون بھی بول سکتے ہیں ماجون جو مطلب شیونگ کے لئے یوز کرتے ہیں لیکن اس کو میں نہیں بتاؤں گا کیونکہ شیونگ جو ہے میرے حساب سے غلط ہے تو شیونگ کے بارے میں میں نہیں بتاؤں گا تو آپ جو ہے ماجون سیکھ لیجئے اور فیس کریم کے بارے میں فیس کریم کو فیس کریم ہی بولتے ہیں تو ابھی ہم نے سامان کے نام سیکھ لیا اب آتی ہے بات کئیسے کارٹون کئیسے کارٹون کو عربی پوچھنا ہے اگر کسٹمر آپ کے پاس آتا ہے بال کٹانے کے لئے یا وہ عربی ہے تو آپ مطلب اس سے پوچھیں گے کہ اب کسٹمر ٹھیک ہے مشین لگا دوں سووی بالمکینہ مطلب مشین سائٹ میں لگا دوں یا پورے بال میں لگانا ہے مشین وہ آپ اس سے پوچھ لیجئے مشین لگا دوں سووی بالمکینہ یعنی کل سووی بالمکینہ جسے پورے سر میں لگانا ہے تو کل سووی بالمکینہ واللہ بس طرفین طرفین بولتے ہیں دونوں سائیڈ کو ٹھیک ہے سائیڈ کو بولیں گے طرفیں یا پھر آپ مدور بھی بول سکتے ہیں مطلب سب سائیڈ میں تو پھر مشین لگا دوں تو اگر وہ اسے مشین سے کٹوانا ہے تو وہ بولے گا ہاں مشین لگا دو یا اگر آپ کو لگوانا ہے مشین تو بھی آپ بول سکتے ہیں ہاں مشین لگا دو ہوتا ہے نا پہلے سائٹ میں جو ہے مشین لگا کے چھوٹا کر دیتے ہیں بعد میں کنچی سے کٹتے ہیں تو مشین جو ہے اگر آپ کو لگوانا ہے یا پھر آپ کو لگانا ہے تو آپ بول سکتے ہیں ہاں مشین لگا دو سو ایبل مکینا ٹھیک ہے اور جو لگانا ہے اس کے بارے میں نے بتا دیا ہے یا پھر اگر کنچی سے کٹنا ہے تو وہ بولے گا ہاں کنچی سے کٹ دو ہاں کنچی سے کٹ دو مغاس بولتے ہیں نا کہنچی کو تو کس بل مغاس اب کہنچی سے جو آپ کے اوپر مطلب جم양داری ہے کہ آپ اسے خود پوچھیں گے مطلب پورا کہنچی سے کٹنا ہے سو اکل مغاس یا پھر سایڈ میں کہنچی سے کٹنا ہے اوپر کا چھوڑنا ہے اگر اوپر کا مطلب بھی چھوٹا کرنا ہے تو کہنچی سے کٹنا ہے تو بتائے گا اے وہ سو اکل مگاس مطلب پورا کہنچی سے کٹ دو چھوٹا کر دو تو بولنے کہ وہ بولے گا آئی وہ سوی وسط وسط بولتے ہیں میڈیم کو ٹھیک ہے اب آپ جو ہے مطلب میڈیم کرنے کے لئے جسے کوئی کوئی ہوتا ہے نا کی سائیڈ میں جو ہے پورا بال کٹواتا ہے بالکل چھوٹا کرائیتا ہے مشین لگاوا کہ کوئی کوئی زیرو کروا دیتا ہے تو اس میں جو ہے مشین کا نمبر الگ ہوتا ہے سوی مکینہ واحد سوی واحد رکھیں واحد ایسے بولے گا رکم واحد رکم اتنین ایک نمبر لگا دو یا پھر دو نمبر لگا دو یا پوچھ لو ایک نمبر لگا دو یا دو نمبر لگا دو سوی رکم واحد سوی رکم اتنین ہے نا تو اس طرح سے جو ہے آپ بات کر سکتے ہیں اور آپ مطلب پوچھ سکتے ہیں کاٹنے کے لئے کہ کیسے کاٹنا ہے اب مطلب آپ جو ہے آتی ہے آتی ہے باری فنیشنگ کی اگر آپ پورا بال کٹ چکے ہیں سائیڈ میں آگے پیچھے اوپر ہر طرف سے تو آپ جو ہے باری آتے ہیں فنیشنگ کی تو فنیشنگ میں کیا ہے اگر سائیڈ میں مطلب جو لاشٹ میں بلے لگاتے نا اس طرح تو اس کے لئے بھی آپ کو پوچھنا پڑے گا کی مطلب سائیڈ میں کیا مشین لگا دوں مطلب سائیڈ میں جو اس طرح لگاتے وہاں کے لئے پوچھنا ہے سوی طرفین آہ بل مکینہ والا سوی طرفین موس ایسے پوچھنا ہے سوی موس والا سوی مکینہ ہے نا تو مشین یا پھر موس یہ دونوں چیز آپ پوچھ سکتے ہیں لگانے کے لئے سائیڈ میں تو اس کو پوڑر لگا دوں اگر لاشٹ میں آپ بلکل لگاتے ہیں نا پوڑر تو بولتے نا پوڑر لگا دوں یا پھر آپ کو لگوانا ہے تو آپ بھی بول سکتے ہیں سوی رکھے پوڑر یا آپ کو لگانا ہے تو آپ بھی پوچھ سکتے ہیں رکھے پوڑر اور لما پھر رکھے تو اس طرح سے جو ہے میں نے پھوری سمجھانے کی کوشش کی ہے دوستو آج کے لئے بس اتنا ہی امید کرتا ہوں آپ لوگو آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوئے کہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو کومن کر کے ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کال پر کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکشن آپ کو ملتی رہے ویڈیو کو شیئر کر دیں تاکہ اس سے لوگ اور بھی فائدہ اٹھا سکیں ملتے ہیں پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ